بادل سا کرچے ہم ساپن سا پرسے سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم بچوں ہمارا موضوع جو ہے وہ آلسی کا انجام ہے ہم آلسی کا انجام پڑھنے ایک آلسی انسان تھا جو نکمہ تھا جو کچھ کرتا نہیں تھا بس بیٹھے بٹھائے جو ہے اسے امیر بننا تھا تو وہ جو ہے ایک تجربے کار انسان کی تلاش میں نکلا ہے راستے میں اسے ایک بھیڑیا ایک درکھت اور ایک مشلی ملتی ہے جن کو جو ہے وہ مشکلات ہیں تو انہوں نے کہا کہ سیانے بوڑے سے جو ہے وہ اس کے بارے میں دریافت کرنا اور ان مشکلات کا حل نکالنا اب جو ہے وہ سفر پر چلا آلسی نے مشلی کی بات سنی اور آگے بڑھا چلتے چلتے آلسی ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں چاروں طرف گلاب ہی گلاب اگے ہوئے تھے اب جو ہے وہ آلسی چل پڑا اور ایک جگہ پر پہنچا جہاں چاروں طرف گلاب ہی گلاب تھے ہر طرف ہریالی تھی وہاں کا منظر بہت ہی خوشنما تھا وہاں ایک جگہ درکھت کے سائے میں اسے ایک بھڑا آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دیا بوڑے نے نکمے پر نظر ڈالی اور پوچھا کیا چاہیے تجھے اب بوڑے نے جو ہے اس نکمے کو دیکھا تو اس نے سوال پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے تو آپ جو ہے کیا تم ہی وہ سیانے بھڑے ہو جن سے میں مشورہ لینے کے لئے نکلا ہوں آلسی نے پوچھا اب جو ہے آلسی انسان جو ہے وہ اس بوڑے سے سوال کرتا ہے کیا تم ہی وہ سیانے بھڑے ہو جس سے میں مشورہ لینے کے لئے جو ہے وہ گھر سے آیا ہوں گھر سے نکلا ہوں تو ہاں کیا چاہیے تجھے جلدی بول سیانے بھڑے نے کہا اب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بول ہاں میں ہی ہوں تجھے کیا چاہیے آلسی نے بوڑے کو بتایا کہ وہ اس سے کچھ مشورہ لینے کے لئے آیا ہے اب آلسی نے جو ہے بوڑے سے کہا کہ میں جو ہے کچھ مشورے لینے آیا ہوں تو پھر اس نے مریل بھیڑیے سیب کے درخت اور مشری کے سوالات کے جواب بھی پوچھے اب جو ہے جو بھیڑیا اسے مریل بھیڑیا مطلب کمزور بھیڑیا جو ہے اسے ملا تھا اس کے بعد جو ہے وہ سیب کا درخت ملا تھا اس کے بعد جو ہے مشلی جنہوں نے اپنی مشکلات کا حل نکالنے کے لئے اس آلسی انسان کو کہا تھا کہ وہ سیانے بوڑے سے اس بارے میں بات کرنا سیانے بوڑے نے اسی باری باری بتانا شروع کیا اسے جو ہے سیانے بوڑے نے جو ہے وہ اسے بتانا شروع کر دیا اسے باری باری جو ہے وہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا مچھلی کے گلے میں ایک ہیرے کی انگوٹھی فسی ہوئی ہے اب مچھلی تھی اس کے گلے میں درد تھا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سیانے بورے سے اس کا حال پوچھنا تو اس نے کہا کہ اس کے گلے میں وہ کیا ہے انگوٹھی ہے سونے کے ہیرے کی جب کوئی اس انگوٹھی کو نکال دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کہہ رہا ہے کہ جب اسے کوئی وہاں سے نکالے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی موسیقی